ایک اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بردی ہے اور یہ متفقن علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود وہ فرماتے ہیں بایات و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی اقامت السلات و عطا زکاة و نسحن لکل مسلمن میں نے بیعت کی تھی اس پر کہ نماز قائم رکھوں گا زکاة ادا کرتا رہوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں ساری دعوت و تبلیغ نصیحت تعلیم عمر بالمعروف نہیں المنکر کا جذب محرکہ جو ہونا چاہیے وہ لوگوں کی خیر خواہی ہوگی آپ تنقید کر رہے ہیں خیر خواہی سے کی آپ مشورہ دے رہے ہیں کوئی حکمران ہے جو آپ کو ناپسند ہے آپ اس سے متفق نہیں ہیں لیکن بالفعل حکمران ہو گیا ہے ڈی فیکٹو ہے وہ تو اسے بھی صحیح مشورہ دیتے رہو اور غلط بار پر ٹوک دے رہو اصل میں یہ وہ عمل ہے جو میں نے چونکہ جاری رکھا ہے پوری زندگی جب سے میں نے اپنی تنظیم اور جماعت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بعد سے اس پر کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے تھے کہ آپ خامخواہ مشورے دیتے رہے ہیں آپ کا مشورہ سنتا کون ہے لیکن آپ کے مشوروں سے کبھی کوئی خوش ہو جاتا کوئی نہ خوش ہو جاتا ہے عوام کے اندر جو ہیں الٹے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں وہ سمجھ دے کہ شاید آپ فلان کے ہم کے کوئی حمایت کر رہے ہیں فلان کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ عام لوگوں کے نزدیک کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہوتی تو میرے اپنے نفقہ کے ہاں بہت عرصے تک جب تک کہ میں نے بات کو کھول کھول کر بیان نہیں کر دیا مثلا اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں میرے نزدیک سیاست عبادت کا جز ہے سیاست عین عبادت ہے جس کے لیے میرے پاس جو نس قطعی ہے وہ حدیث نبوی ہے بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا دوسرا نبی ہی اس کی جگہ پر قائم مقام ہو جاتا تو یوں سمجھ لیجئے جو کام نبیوں نے کیا ہو اور ہمارا دین جو ہے وہ تو ہما پہلو ہے اس کی زندگی میں انسانی زندگی کے سارے شعبے اس میں شابل ہیں کیسے ممکن ہے کہ سیاست جیسا ہے ہم شعبہ اس سے باہر ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے